اسلام علیکم میں ہوں عبدالنافے اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالنافے کی یوٹیوب چینل تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بیف اسٹیم کی ریسیپی جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ریسیپی ہوتی ہے بہت ہی مزیداری سے ٹیسٹ ہوتا ہے تو ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اس ریسیپی کے اندر میں بانگ کا استعمال کر رہا ہوں آپ چاہیں تو ران کے کسی بھی ٹکڑے کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن بانگ کا گوشت بہت زیادہ نرم جوسی ہوتا ہے تو اس لئے میں نے یہاں پہ اس کے انتخاب کر رہا ہے تو یہاں پہ گوشت ہوگا تقریباً ڈیڑھ کلو سے دو کے لوگے کریں اس کے اندر گہرے گہرے کٹ لگا لیں گے تھوڑا تھوڑا سالٹ سپرنکل کریں گے اس کے بعد اسی اچھی طریقے سے کریں گے مساج تاکہ گوشت ہمارا اچھے طریقے سے نمکین ہونا شروع ہو جائے اسے ایک بہت اچھا ٹیسٹ نکل کر آئے گا سالٹ کو ہر طرف سے سپرنکل کریں گے ہر طرف سے مساج کریں گے اچھی سی دونوں طرف سے ہم نے یہاں پہ سالٹ کو سپرنکل کر لیا ہے اس کے بعد اچھی سی مساج کر کے اس کو تھوڑا سا ریسٹ دیں گے گوشت کو چھوڑتے ہیں سائٹ پہ تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے مرینیشن کے لیے یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا دھائی آدھا پاو کے قریب کٹا دھنیا سالٹ چھوڑ مسالہ کٹی لال میٹس بڑھایا تھا اس کے بعد اچھے نظر کا پیس ون ٹی سپون اور یہاں پہ چلی سوس ایڈ کریں گے چار سے پانچ ٹی بل سپون کے قریب لیمن جووس ٹو ٹی بل سپون ایڈ کریں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے کریں گے مکس تو گوشت پہ جو اپنے مرینیشن اپنی تیار کری دی اس کو آپ لائک کریں گے مرینیشن کو بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے جہاں ہم نے کٹ وغیرہ لگایا تھے ان کے اندر بھی اچھے طریقے سے مساج کریں گے تاکہ مسالہ جو ہے پروپر ہر طریقے پہ ہر جگہ پہ لگ جائے مرینیشن کے لیے کم سے کم تین گھنڈے چھوڑیں گے زیادہ ہو تو آپ اس کو اوورنیٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں فریش کے اندر کوئی چھو نہیں ہے تو ہم نے اس کو یہاں پہ اوورنیٹ چھوڑا تھا اب اس کو سٹیم کرنے کا طریقہ بتاتے آپ کو کس طرح اس کو سٹیم کیا جائے گا سب سے پہلے ایک بڑا فائل پیپر لے لیں گے اس کے اوپر بچھائیں گے بٹر پیپر اس کے بعد جو بھی میرینیٹیٹ گوش ہوگا اس کو رکھیں گے ہم اس کے اوپر بٹر پیپر کے اوپر اچھی طریقے سے اور ماشاء اللہ کیا لک آ رہا ہے کہ ہم میرینیشن تیار ہوئی گی جب بنے گا تو بہت ہی آلہ یہ سٹیم روز تیار ہوگا آپ کو ریسی بھی ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت ہلوہ ریسی پی ہے بہت ہی مزید کی ریسی پی ہے تو جو تھوڑی سی میرینیشن بچ گئی دی وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے سایا کچھ نہیں کریں گے تھوڑی سی تیل اپلائے کریں گے اس کے بعد اس کو کریں گے اچھی طریقے سے ریپ پروپر طریقے سے ریپ کرنا ہے تھا کہ اس کے اندر جو سٹیم ہے وہ اسی کے اندر رہے بھان نہ نکلے اس کے جوسیز ہیں وہ اسی کے اندر رہے اسی جوسیز میں یہ بہت اچھے طریقے سے پھکے گا تھوڑا سا ہمیں فائل پیپر اور لے لیا تھا کیونکہ کم لگ رہا تھا وہ اس کو اچھے طریقے سے کر رہا ہے تو اب بار یہ اس کو سٹیم کرنے کی سب سے پہلے پانی کے اندر ایک تیز پتر جائے گا اور ایک بڑی گلیچ جائے گی بس اور کچھ بھی نہیں جائے گا اس کے بعد رکھیں گے ہم یہاں پر سٹیمر پانی آپ کا اتنا ہو کہ سٹیمر سے وہ پڑھنا آئے اس کے بعد یہاں پر کریں گے چھوڑی کی مدد سے سراخ اور ترکیات کے ساتھ اس کو سٹیمر کے اندر رکھ دیں گے جو پتیلے کا ڈکن ہوگا اس کو اچھی طریقے سے کور کریں گے کپڑے کی مدد سے تاکہ جو سٹیم بغیر ہے وہ بلکل بھانڈ نہ آئے ڈکن کو اچھی طریقے سے کریں گے کور اس کے بعد رکھ دیں گے کوئی بھی بھاری چیز اس تاکہ سٹیم جو ہے اندر ہی رہے اور یہ جل سے جل ہمارا گوش جو ہے وہ ٹینڈر ہو سکے ڈیڑھ گھنٹا یہاں پہ ہمیں ہو چکا ہے اس کو میڈیا فیلم پہ ہم گوک کر رہے تھے اس کا پانی وغیرہ چیک کر لیں گے اگر پانی کم ہوگا تو پانی مزید تھوڑا سندر اور ڈال دیں گے بہت اتیاد کے ساتھ کیونکہ گرم ہو رہا ہوگا کھولیں گے اس کو پانی مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو پانی ہاں پہ تھوڑا سا اور ایڈ کریں گے پھر مزید اس کو ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے بلکل میڈیا فیلم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے کور کر کے اچھے طریقے سے ہمیں تین ساڑھے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو میڈیا فیلم پہ کک کرتے ہوئے اب اس کو کھولتے ہیں اور اس کی فائنل پریزنٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ کیا ہی شکل کیا ہی صورت نکل گیا چھوڑی کی مطلب سے اس کو چیک کریں گے کہ اندر سے کچھا وغیرہ تو نہیں ہے اندر سے کوئی کچھا نہیں ہے اس کو نکالتے ہیں اس کی فائنل پریزنٹیشن دکھاتے ہیں آپ کو بہت حتیات کے ساتھ کیونکہ بہت گرم ہے اس کے بعد یہاں پہ نکالا اس کو سب سے پہلے ایک پین کے اندر کوئیل ایڈ کریں گے اور تیز آنچ پہ کلر آنے تک اس کو صرف اپنا فرائے کریں گے تقریباً پانچ پانچ منٹ دیترس منٹ دونوں سائٹ سے فرائے کریں گے تیز آنچ پہ تاکہ اندر کے اوپر جوئے ایک بہت اچھن سا گولڈن ٹائپ کا کلر آجائے سوالحمدللہ یہاں پہ ہمارا بیف سٹیم روز بن کے تیار ہو چکا ہے ریسی بھی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسی بھی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ میں ضرور بتائیے گا ریسی بھی آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں نئی ویڈیوز میں نئی ریسی بیش کسات اللہ حافظ